بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارت اور پاکی نا پاکی سے متعلق بیان چل رہا تھا آج سے انشاءاللہ صالات یعنی نماز سے متعلق بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ ایمانی زندگی میں نماز کا بہت بڑا عمل ہے نماز کا بہت بڑا کردار ہے اور نماز کلمے کے بعد ایک مومن کے لئے بنیادی عمل ہے اسی لئے اللہ پاک نے اس نماز سے پہلے حکم دیا طہارت کا پاکی کا نظافت کا صفائی سترائی کا احتمام کا تاکہ یہ بندہ نماز کے لئے تیار ہو جائے اس لائق اور قابل ہو جائے کہ یہ اللہ کے سامنے سجدریز ہو جائے اس لئے نماز کی اتنی شرائط رکھی اتنے فرائض رکھے یہ سب چیزیں تو جب مومن بندہ پاک ہو جاتا ہے طہارت حاصل کر لیتا ہے تو دن میں پانچ وقت اس کو اللہ پاک کی طرف سے پیغام آتا ہے اور اس کو نماز کے عمل کے لئے بلائے جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ نماز کی طرف اور پھر اس کو یہ تسلی اور اتمینان دلانا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد ہوا کیا فرمایا حی علی الفلاح تم اس عمل کی طرف آکے کامیاب ہو گئے یہ کامیابی دینے والا عمل ہے تو جو بندہ موزن کی آزان پہ لبائی کہتا ہے تیار ہو کے مسجد آ جاتا ہے نماز کا عمل افتیار کر لیتا ہے گویا یہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑا اور جس نے آزان سنی اور پانچ مرتبہ سنی چونکہ ہم تو ایک اسلامی معاشرے میں ہیں ماحول میں ہیں اسلامی آبادی میں ہیں تو ایک نہیں بعض اوقات کئی کئی آزانیں ایک ساتھ سنائی دیتی ہیں اس کے باوجود بھی کان پر جون تک نہیں رینگتی انسان اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے معاملات معامولات میں لگا ہوا ہے سویا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے دکان میں ہے تو دکان میں ہے فارغ ہے تو فارغ ہے لیکن یہ کہ نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو وہ یہ خود اپنے لیے ناکامی کا راستہ منتخب کر رہا ہے تو اس لیے نماز ایمانی زندگی کی بنیاد ہے اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا انہ السلاتہ تنہا عن الفحشائی والمنکر نماز کا احتمام یہ تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دے گا وہ بہت ساری ظاہری باطنی بیماریاں خرابیاں جو آج ایک انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے نماز کے احتمام سے خود ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور انسان صاف سترہ ہونے لگتا ہے اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کر لے اور پھر خوب دل لگا کر یعنی احتمام سے حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو اللہ پاک ایسے بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ نصیب کریں گے تو گناہ معاف ہوتے ہیں جنت مل جاتی ہے اس عمل کے بدلے میں اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے بنیادی پیلر یہ ہے بنیاد ہے جس نے اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے اپنے دین کو اچھا کر دیا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے دین کو برباد کر دیا دین اس لیے کہ پورے دین کی عمارت کا بنیادی ستون نماز ہے تو انسان جتنا اس عمل میں کمزوری کوتا ہی کرتا ہے یہ ستون کمزور ہوتا چلا جاتا ہے دن بدن وہ دین کی عمارت کبشمن ہے جو بڑے جہنمی ہے ان کے ساتھ اس کا حساب کتاب جوڑ دیا جائے اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگو آج اس عمل کی بے انتہا فکر کرنے کی ضرورت ہے خود بھی اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی کہ بھئی ہمارے گھروں کے اندر آیا نماز کا ماحول ہے یا نمازوں کو ترک کرنا معمول بن چکا ہے آپ دیکھیں نا بس عورتیں نماز ضائع کرتی ہیں دو دو تین تین نمازیں جمع کر کے وہ کبھی ایک ساتھ پڑتی ہیں کبھی تھوڑا سا یہ ہوا آئی یہ کمر دکھ رہی ہے چلے جی نماز کی چھپٹی ہوگا اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوتا ہے کیونکہ مسائل وغیرہ آتے ہیں کہ تھوڑا سا بس سر میں درد کمر میں درد پیر میں درد ہوا تو سیدھا آکے زمین پہ آرام سے بیٹھ کے نماز شروع کرتی ہیں فرض نماز میں قیام فرض ہے اگر کسی نے بلا عذر قیام کو ترک کیا جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور قیام جتنا وقت گزار سکتا ہے یہ شرط ایک تو عذر ہے کہ بڑاپا ہے یا کمر کی تکلیف ہے گھٹنوں کی جوڑوں کی تکلیف ہے انسان نہیں اٹھ سکتا عذر ہے تو ایسے شخص کے لئے حکم یہ کہ یہ زمین پہ بیٹھ کے پڑے لیکن زمین پہ بیٹھنے میں بھی اگر تکلیف ہے یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے یہ کرسی پہ پڑھ لیں اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ لیٹ کر اشاروں کے ساتھ پڑھ لے گا ترتیب ہیں لیکن یہ فقہاں نے لکھائے کہ ایک آدمی پوری نماز میں قیام پر قادر ہو یعنی وہ قیام کر سکتا ہو سجدہ کر سکتا ہو رکو کر سکتا ہو اس کے موجود بھی اگر یہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہو تو مستورات میں تو یہ مسئلہ بہرحال بہت زیادہ ہیں ہاں البتہ سنتیں ہیں نوافل ہیں اگر انسان غزر کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں اب تو ہم بھی جیسے مساجد میں دیکھتے ہیں اچھے خاصے نوجوان ہیں توڑا سا پیر کا ناخن نکل گیا کرسی سنبھال لیجئے حالانکہ بڑی بڑی عمر کے حضرات بڑی مشکل سے کرسیوں کو قبول کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو ساری زندگی کھڑے ہو کر پڑیے تو جن کا عذر ہے رخصت ہے وہ آخری حد تک جاتے ہیں لیکن اچھے خاصے ہٹے کٹے اور باقی ہر چیز کی لائن میں بلا تکلف لگے ہوئے گھنٹو سب کچھ کریں گے مسجد آئیں گے کرسی پہلے ڈھونڈیں گے کہ یہ مجھے پہلے مل جائے اور آکے اس کو سنبھال لیں گے تو اس لئے ان باتوں میں آج بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے احتمام کی بھی ضرورت ہے ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ جس کا عذر ہو تو وہ پھر عذر کے بعد اپنے اوپر بوجھ بھی نہ لائے بعض دفعہ ہمارے بزرگ حضرات کا عذر ہوتا ہے تکلیف بڑھ گئی ہے دوائیوں پہ ہے فیزیو تراؤپی پہ ہے یا کوئی آپریشن ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے دیکٹر نے دیندار دیکٹر نے کہا آپ کرسی پہ آ جائیں زمین تو کہتے ہیں نی جی ہمیں مزا نہیں آتا ٹھیک ہے انسان کا ایمانی زونخ ہوتا ہے لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ بتکلف اپنے آپ کو کھڑا کر کے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اس چیزوں ہمارے ایک عزیز نے اس معاملے میں اپنے اوپر جبر کیا تو پیر کی تکلیف بڑھ گئی تھی لیکن وہ کھینچتے تھے اپنے آپ کھینچتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ طویل عرصہ پھر وہ بستر پہ اشاروں کی نماز پہ لے اب جا کے کہیں کرسی پر بیٹھنے کے قابل تو بلا وجہ کا زور بھی نہ لگا ہے یہ بھی مناسب نہیں جو چیز شریعت رخصت دیتی ہے تو اس کو انسان قبول کر لیا گئے اس لئے حدیث پاک میں صحابہ اکرام سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں حکم یہ کہ نماز کو قصر کر کے پڑھیں گا قصر کر کے پڑھا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر تھے جماعت کے تو ایک صحابی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وقت بھی ہے اور طاقت بھی ہے تو میں پوری نماز پڑھ لیتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے یہ تو ایک ہدیہ ہے جو اللہ نے تم پر کر دیا ہے اللہ کے حدیعے کو قبول کر لیا کب اجازت دے دی تو جو چیز شریعت کی طرف سے اجازت ہو اس کو انسان لے لے اس کو رد نہ کرے بلا وجہ کا بوجھ نہ لے اسی طریقے سے ایک نوایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور شکایت کی کہ فلان شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے یعنی اتنا احتمام والا ہے کہ وہ رات کی نماز یعنی تحجد بھی پڑھتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو وہ چوری بھی کرتا ہے چوری کے گناہ میں بھی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمائے عن قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی یعنی نماز کی جو تحصیر ہے یہ ضرور اثر کرے گی ٹھیک ہے وقت لگ جائے گا تھوڑے دن لگ جائیں گے لیکن یہ اپنا اثر کر کے ضرور رہے گی تو انسان صرف یہ تو نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کی دوائی کو ایک دو دن بعد دیکھے یار فرق نہیں پڑھ رہا اس کو چھوڑ دیا کہتے ہیں نا بھئی اس کا کورس کیا جائے بعض دوائیوں کے کورس ہوتے ہیں انسان اس کو پورا کرتا ہے اسی طریقے سے ہر کورس میں ایک احتیاط ہوتی ہے پرہیز ہوتی ہے اس کا وقت ہوتا ہے انسان اپنی مرضی سے الٹی سیدھی دوائیاں کھائے یا بد پرہیزی کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہی معاملہ آج ہماری نمازوں کا ہے دوستہ ہم چلے نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ پھر کیا نمازیں ہیں تو ہم خود جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک خود جانتا ہے کہ نمازوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے حواس خیالات کہیں اور ہوتے ہیں بس ادھر ادھر گوم رہے ہوتے ہیں نماز میں تو نماز کی کیفیات چلی جاتی ہے پھر تحارت کا اس درجے کا احتمام نہیں ہوتا ہے اس سے بھی نماز کے احسارات اور کیفیات کم ہو جاتا اگر انسان محنت کرے اپنی تحارت کو سیکھ کر کرے وضو سیکھ کر کرے پھر نماز کو بنا کے پڑے اور محنت کے ساتھ پڑے اور توجہ کی کوشش کریں تو دیکھیں یہ نماز انسان کو کتنا اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی نماز پر حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے نماز پڑتا ہے اور خوب اچھی طرح نماز کا سجدہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز میں قرآن پڑتا ہے تو یہ نماز اس سے کہتی ہے کہ اللہ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی کہ نماز دعا دے دیتی پھر اس کی وہ نماز آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس نماز میں ایک چمک اور روشنی ہوتی ہے اور اس کی نماز کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی ایک احزاز کے ساتھ نماز جاتے ہیں لیکن اگر آدمی اچھی طرح نوضو کریں پھر نماز میں رکو سجدہ قرآن بھی صحیح طریقے پہ ادا نہ کریں تو وہ نماز کہتی ہے خدا تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا پھر وہ آسمان کی طرف اس حال میں اٹھتی ہے کہ اس نماز پر ایک اندھیرہ ہوتا ہے اور جب وہ اوپر پہنچتی ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں قبول نہیں ہوتی پھر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اسی نمازی کے موپر مار دے جاتی ہے تو اس لئے میرے عزیز و دوستو وزرگوں نماز میں دائیں بائیں کے خیالات کو لا کر اس کو سوچنا یہ نماز کی کیفیت کو حیثیت کو خراب کر دیتی خیالات کا آنا الگ چیز ہے خیالات کو لانا الگ چیز ہے خیالات خود بخود نماز میں آئے وساویس آئے ترہ ترہ کی باتیں آئے شیطان تو اسی کام ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے وہ تو کام یہ کر رہا ہے لیکن یہ چیز خطرناک نہیں ہے موزی نہیں ہے جو خیالات خود آئے لیکن حکم کیا ہے کہ اس طرح کے خیالات اگر نماز میں آئے تو اس کو جھٹک دے یعنی توجہ نہیں دے اس کی طرح بس آیا چلا گیا بس ختم انسان کے کپڑے اور لباس پر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا کچھرا آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ مار کے ایسے اڑا دیتے ہیں یا اس کو لے کر کے پہلے اس کو چیک کر کے پھر جیب میں بٹوے میں ڈالتے ہیں ایسے تو نہیں کرتے ہیں خیالات تو اڑتا ہوا کچھرا ہے کہ وہ آیا دماغ میں دل میں انسان اس کو کچھری کی طرح گزار دے وہاں سے علماء نے لکھا کہ یہ بھی نہ سوچے کہ یہ دماغ سے کیسے جائے گا بعض دفعہ شیطان کہتا ہے بھئی اس کا علاج کرو اس کے لئے فکر کرو پھر اس کو وہاں جام کر دیتا ہے روک دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں نماز میں خیالات آئے چاہے کتنے بھی قبیح خیالات ہو انسان توجہ نہیں دے اس کی طرف اپنے قرآن پڑھ رہا ہے اس میں لگا رہا ہے تسبیحات میں جا رہا ہے اس میں لگا رہا ہے سبحان رب العظیم کو توجہ کے ساتھ پڑھے سبحان رب العلاء کو توجہ کے ساتھ پڑھے کچھ عرصے کی محنت سے نماز بنتی ہے دوستو محنت کرنی پڑتی ہے پھر یہ خیالات انسان کو پریشان نہیں کرتی اسی طریقے سے آپ علیہ السلام اپنے حجر مبارکہ سے تشریف لائے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکو اور سجدہ اچھی طرح نہیں کر رہا آپ نے فرمایا جو شخص رکو سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہر رکن کو ہر فرض کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور بحیثیت ایک مسلمان کے یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم بہت سارے کام کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں تو نماز تو پڑھتے ہوئے ایک عمر ہو گئی لیکن اگر کسی کو یہ فکر ہو احساس ہو کہ پتہ نہیں نماز میں تسبیحات میں آخر کی دسورتوں میں اور جو نماز کے دوران کے منتقلی کے کلمات ہیں اللہ اکبر ہے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہے یہ کلمات میرے درست ہو جائے یہ صحیح ہو جائے بہتر ہو جائے انسان کو اس کی ضرور فکر کرنے چاہے اس کے لئے تھوڑا سا وقت انسان کو ضرور نکالنا چاہے اس لئے کہ یہ تو ہماری بنیاد ہے جس کا قیامت کے دن سوال ہوگا اور جس کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اس کے لئے انسان وقت کیوں نہیں نکالے آج ہر چیز کے لئے وقت نکالنے پر ہم تیار ہو جاتے اپنے معاملات کو آگے پیچھے کرتے اب مثال کے طور پہ آج رات آپ کے کسی عزیز کی شادی ہیں کہیں کوئی پروگرام ہے نکاح ہے ولیمہ ہے عقیقہ ہے کچھ بھی ہے آپ بہت مصروف انسان ہیں لیکن آپ کہتے ہیں یار رشتہ ہے مجبوری ہے کچھ نہ کچھ ترتیب سیٹنگ کر کے آپ اس تقریب میں چلے جائیں کیوں اس لئے کہ آپ کو اپنے رشتوں کا پاس ہے اسی طریقے سے انسان اگر فکر اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو دین سیکھنا انسان کے لئے آسان ہو جاتا اس کے لئے انسان کو حمد کرنی پڑتی ہے اور علماء کی قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھنا پڑتا ہے ان سے وقت لینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ مجھے ایک پندرہ منٹ دے دیں اور میں آپ کو ایک دن ایک سورت سناؤں گا آپ اس کو دیکھ لیں تو چاہے ایک مہینہ لگ جائے دو مہینے لگ جائے لیکن انسان اگر نماز سیکھ لے تو کتنا بڑا عمل ہو جائے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی تو صلی اللہ وسلم على نبینا محمد والی و اصحاب الیجمعین رحم موسیقی